شہید ہوں لگے نے آپ دے بیٹے آپ دے بھائی آپ دے بتیجے ابو بکر عثمان عمر بن علی عمر تے عثمان بن حسن عمر تے عثمان بن حسین اور دیگر اصاب جناب آپ دے ساتھی جنہیں کربلان رشید ہوں دے گئے دس محرمیں اس نماز دویلے شمر کے لگا گے بڑھو تے حسین تے حملہ کرو بتی زخم نیزیت تلوارہ نے چونتی جناب چونتی آپ بتی تے قریب زخم تلوارہ نے زخم تیرہ نے حسین اللہ کیوں نے ایک ظالم آگے ودی ہے انہیں حسین ابن علی تے حملہ کیتے آب گوڑے تو نیچے گرے میں تے اوپر سڑ گئے تے حسین ابن علی تے سار مبارک انہوں تن اورو الگ کر دیں حسین ابن علی تے تن پانک الگ ہو گی ہے سر پانک الگ ہو گی ہے شمر کے لگا انہوں تا جڑھنیاں خیمیں اندرنے انہوں نے خطوط چھین لے جان یا خیمیں نو اگلا دیتی جائیں خیمیں نو جلا دیتا گی ہے مستورات بارا گئی ہے انہیں خطوط نرے کاٹ جلا دیتا گی ہے حسین ابن علی جوی شہیدو چکے نے خردے سارے افراد بھی شہیدو چکے نے یا عورتہ بچ گئی ہے انہیں یا حسین دیکھ بچہ سہنو لابدین رحمت اللہ علی بچ گئی ہے چلو انہوں لے چلو کوفے وال فتا دے جھنڈا نو جب اللہ بلند کر دے شمر لے چلو انہوں 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 مستورات نو نال لی ہے کوفے وال چل پینے کوفے دا تی میل دا صبر کربلاتوں چلے نے تے شمر کے لگا حسین دیکھ کٹی ہوئے سارنو مین نال لے لگو فے ویسے یوں لے بخاری اندرے کٹی ہوئے حسین دیکھ سارنو چکلی ہے شمرنے نال لے کے جا رہنے ذرا سوچو تے سی جنن واللہ نے بیٹیاں پینہ دیتی آنے در اس مقام کے رک کے سوچنا کہ بینہ بھی موجود ہون بیٹیاں بھی موجود ہون سور بھی تی میل دا ہوئے پیدل یا اونٹاں در صبر ہوئے بچیاں تے عورتہ دی حالت کی ہوئے گی جدہ حسین اپنی علی دا کٹے ہوئے سار بھی نال جارے ہوئے گا حسین دی بچیاں دی حالت کی ہوئے گی بچیاں دی محبت نو بھی جان دے ہو کہ باپ جدو کھڑ جان دے ہیں بچیاں اللہ زلجلال دی کا سمیں کہ آمال پولانا اندازی ہی ہون دے ہیں کہ باپ دی تھکاوٹ تھو رو جا کر دی ہے بچیاں نو عجیب اپنے والدین لے پیار ہوندے ہیں تے حسین اپنی علی دی بیٹی ہے چاہ رہی آنے کہ تے حسین اپنی علی دا کھر بھی نال جارے ہیں جدہ آپ کوفی اندر پہنچے ہیں ابن زیاد دیوان پہنچے ہیں آپ انہ دے سامنے جا کے میز دی ہوتے حسین دا سر رکھ دیتا ہے اے حسین انہیں لاتھی لئی ہے تے حسین دے چیرے نو کریدنا شروع کین دے ہیں اے حسین اے حسین حضرت انس قریب کھڑے نے فرمان لگے اے بدبخت انسان اس چہرے دی مشابیت رسول اللہ دن آلے اس چہرے دا خیال کر یہ آکر اے نہ ہوتا دا پوشت رسول اللہ نے لی ہے جنہیں تو گستاخی کر رہے ہیں تب قادم نے ساتھ اندر سیشن رہا بیعت ہوں دیئے جب وہ بیت اللہ ابنے زیاد مرے ہیں اے دی میت ہواری چھناس پر کھڑے نے اچھا نے کالا ناغ ساپ نکلے ہیں اوہ ہواری یہ دی میت چھوڑ کے ساپ نوے کے دوڑ گئے ساپی دی چرپائی تے میت تے چڑ گئے اے دے چہرے دے اس حصے دے ڈنگ مارتا سی جس تے انہیں حسین سوٹیاں ماریاں سن اللہ نے اس بندے نو تنیا جی زلیل کر دیتے ہیں پھر کہنے گے بریزی آتے شیمر لے چلو انہورتانو شامل یزید کو لے کے چلو لوگوں ہزاروں میل دا سورے پھر اوٹانو ٹو ریا گیا چلایا گیا یا اونٹا تے سوار یا پیدل چل پڑیا نے مجبور نے خندانو حسین دی مستورہات کوفے تو چلیا نے شام جا ریا نے پھر بھی نہ ظالمہ سبر نہیں آیا کہنے لگے حسین دا سر شیشی در جڑ لیا جائے تے انہوں بھی یزید کو لے جایا جائے کٹے سر پاک جا رہی ہے حسین اپنی علیزہ کہ جناب نے پھر شام اندر پہنچے ہیں حسین اپنی علیزہ خاندان دی مستورہات شام اندر پہنچے ہیں حسین اپنی علیزہ سر سامی دفنایا گیا ہے تن مبارک نو کربل آئی دفنایا گیا ہے پھر کہنے لگے ان ساری عورت دے مستورہات کے ذہن العابدین مدینی اندر بھیجتا جائے پھر یہ سارا کافلہ مدینے وال چلی ہے مسرد عامت موجل کمم جمل کبیر اندر اور امام اللہ رحمت اللہ سلسلہ دی سے سیم رویت لیاں دیئے سیدہ ام المومنین سیدہ ام سلم مدینے زندہ موجود نے جو ایک کافلہ پہنچے ہیں تیار فرما دیا نے اللہ قتل کرے اہلِ کوفانوں اللہ لاندھ کرے اہلِ کوفانوں جنہوں سے نو شہید کیتے ہیں تی ام سلم آئے کہہ دیا کہہ دیاں بے ہوش ہو گئی آنے اکھا چوانسو پرسان دیاں پرسان دیاں لوگوں سنو اچانک شہاد نہ دا ذکر آئے یا خبر آئے کوئی جملہ سبان چو نکل جائے جویں رسول اللہ وفات پائے یہ پائیے کہ ام فاطمہ تظرہ فرما دیا تل جے غم دن آتے آندے دن رات ہی بدل جاندے تسان نبی پانو کیویں پرناش کیتے ہیں کہ تسان مٹی اندر جا کے تفن کر رہے ہو امیترہ صدیق ہے کناب دیل فال یا ام فاطمہ تظرہ دیل فال اے تی ہو سکتے ہیں لیکن دس دن گزر جان سال گزر جائے پھر ماتم دی مجلس بسپا کرنا نہ آل رسول دطری کرے ہیں نہ زواج متحرات دطری کرے ہیں نہ اسلام نہ دین نہ شریعت اچانک خبر آئی ہے امیترہ سلمہ رو پئیہ نے تے رونتی وجہ توں پہ ہوشی دی کفیت نے چلیا گیا نے امیترہ سلمہ فرما دیا نے اللہ دی قسم حسین دی شہادہ دی خبر مدینہ آئی ہے تے میں جنات نمی رون دیا سنے ہیں جنات دی خبر سنی ہو بھی رو پہنے حسین ابن علی دی موت تے شہادہ دا اتنا غم میں تانید سیل و بخاری اندران دے ہیں عبداللہ بن عمر زیلہ پر موجود نے ایک بند آگے پوش دے ہیں اے عبداللہ بن عمر جب بندین ایرام بنے ہوئے ہیں ایرام دی حالت ہی حاجی مچھر مار بوے یا مکھی مار بوے کوئی گناہ ملتے ہیں یا نہیں سیدنا عبداللہ فرما دے ہیں تو کونے کے تھوائیں کہنے لگا میں کوفے تو اراغ تو آیاں ویاں ابن عمر فرما وابد بختوں مسلے پچھڑوں پچھڑوں پچھڑتے آؤ تے مچھر دے پچھڑے آؤ تے جے شہید کرنتے آؤؤ تے نواس رسول شہید کردن دے ہو تے نواس رسول شہید کردتا ہے تے مسلہ مچھر دے تے مکھی دے پچھڑے آؤ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دی شہادت تے سمجھو کہ اللہ دی رحمت ہے اے اللہ دعینا میں شہادتا ذکر آئے لوگوں سنو امام ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ فرما دے ہیں کہ اگر میں قاتلین حسین میں ہوتا اگر میں قاتلین حسین میں ہوتا اور اللہ مجھے معاف کر دیتا اور مجھے قیامت عدل معاف کر کے جنت دے بھی دے تو فرماتے اللہ کی قسم اگر میں قاتلین حسین میں ہوتا اللہ مجھے معاف کر کے جنت دے بھی دیتا تو پھر بھی مجھے مصطفیٰ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی کہ میں نواس رسول کا قاتل ہوں نواس رسول کا قاتل دھڑپے اسی لئے امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرما دے ہیں اے اللہ جنا حسین نے شہید کی تے اللہ انہوں نے جنتے لانت کر پھر فرما دے ہیں اللہ جڑا حسین اپنی دی شہادت راضی خوش ہوئے ہیں اللہ اس نے لانت کر دے پھر فرما دے ہیں اے میرے اللہ جڑا حسین دی شہادت جنہیں تاون کی تے اللہ انہوں نے لانت فرما آج بھی جائیے مدینہ پاکٹ ایک گھر اصلی صورت موجود ہے جس گھر سیدہ زینب نے انا معصوم بچیاں بچپن زنگی جوانی قربانی دے کے پا لے ہیں تو جس نے گھرد ایک کو کمانے والا ہوئے فوت ہو جائے تھی حالت کیوں دیئے تھی جنہیں گھرد سارا خاندانی شہید ہو جائے اور ایک کو دنی شہید ہو جائے اس بین دی حالت ہونا پٹی حالت کفیت کی ہوئے گی ایک حدیث سن لو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دن ہوئے گا میں جنت وال جاوانگا دروازے سے پہنچا گا ایک عورت میں ویکھا گا جیٹے دروازہ کھٹ کھٹا رہی ہوئے گی اندروں آواز آ رہی ہوئے گی گھرنا نہیں جب تک آخری نبی نے آنا نہیں جیٹے درو میں پہنچا ہوں گا میں کہوں گا جبریلے کون ہے جڑی میرے تو پہلے جنت دروازے پہنچ کے انتظار کر رہی ہے جبریل فرمانگے مابوب جی یہ توڑی امت جو عورت جنہی جوانی شہور فوت ہو گیا اس عورت نے چھوٹے چھوٹے پچے سن انہوں نے پالڑ لئی انہیں دوجہ نکاہ بھی نہیں کیتا زندگی پر زنا بھی نہیں کیتا نہ گناہ کیتے نہ زنا کیتے نہ نکاہ کیتے بچے انہوں پالتی رہیے بیوہ نبی پر ایسی عورت جنت دروازے میرے تو بھی پہلے پہنچ کے محمد انتظار کرے اوہ زینب نے کیتے آج بھی اس مکان مدینہ پاگے جائیے اصلی صورت مکان اوہ اکھنڈرات اوہ کمر دیوارہ مجود جنت زینب انہ بچے انہوں لے کے رہیے آجتے جاگے کھلو ہونا اللہ دی کس ہمیں آج بھی محسوس ہوند ہے کہ زینب نے کتنے دکھ پرے انداز زندگی گزاری ہوئے کتنا ظلم ہوئے اس خاندان رسول نے چاہو شہید ہوئے عمر شہید ہوئے عثمان شہید زبا ہوئے اتنا ظلم کسے کافر نے بھی تاری تاریخ پڑ جائیے غزو عود بدر پڑ جائیے اتنا ظلم کسے کافر نے بھی مسلمانت نہیں کی تا جتنا کوفیہ نے ظلم آل رسول تکیتے آل حسین تکیتے دعا کیجئے اے اللہ ساڑھے دل حسین دی محبت محبت پیدا فرما دے اور سنو شہدائی کربلان سچی محبت نصیب فرما دے اقول قول حضا وآخر داوائیان الحمدللہ رب نقنت الوحاب اے اللہ ہم سب کے گناہ محبت فرما اللہ جو تیرے بندے پرشان ہیں ان کے پرشانی دور فرما اللہ ہمارے ساتھ پرشان ہیں ان کے معاملات پرشانی دور فرما اللہ جتنیاں بھی پرشانی ہیں وہ دور فرما دے اللہ بیمارے کو شفا فرما دے اللہ جو ہمارے علماء اکرام ساتھی دوست ابا والدین جن کے بیمار ہیں شفا تھا ہمارے شیخ حافظ زبیر علی اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ ان کی قبر کو جنت کا باق بنا دے اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما لے اللہ ان کی دعائیں اپنی برگاہ میں قبول فرما لے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے جن کے اولاد دی ہے انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے انہیں قرآن سنت کا بابن بنا دے اللہ صحابہ اکرام آل رسول سے سچی محبت نصیب فرما ان کے قدموں سے اٹھنے کی قیام والدین سعادت نصیب فرما ربنا تقبل منا انہ قنط السمی العالیم وصل اللہ تعالی علی رسول